رحمان رحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رحمان رحیم ملک یوم دین یا کنبد وی یا کنستائین ایجن سراط المستقیم سراط اللذین آنیان تالیہم غیر المغزوب علیہم آنیان تالیہم اللہمان کلن والی کل او حجت بن الاحسن صلوات کا علیہ والا ابائی بھی عزیز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل منہار ولی وحافظن وکاو ایدن و ناسرن و دلیلن و آئینن اتاو تس کے ناؤو ورزکتون وطمتیو فیہا وطویلا یارب محمد و آل محمد اجل فرجال محمد اللہم سلیلہ محمد و آل محمد زندہ سلامت رہو حکم دی تمہیر ہو گئی تو ڈیچی اہرین دی زیارت ہو گئی کافی دیر ہو گئی اور جڑا وقت تھی وہ بھی یقیناً کراس بابا جی ہو گئے تو جناب دے ذہن مزاج مطابق کوئی لمبی چوڑی مجلس آلی آج گالی کوئی نہیں بس دو سترہ نے تے گلہ بڑییاں اوخیاں اوخیاں زوار جی ایڈیاں اوخیاں گلہ نے آج دی مجلس ایڈی میں انہاں دے حوالے کرنا لگا بندے یا سوچ اچھ پیدا آج مجلس دادواست نہیں پڑنی آج ایک فکر ایک درز چھوٹا جا دینے غور کریا تے پریشان نہیں ہونا فتوہ نہیں لگا مجھے تے حید بان کے فتوہ نہیں لانا پہلو گالو سننیئے سمجھنیئے تے تاں بات بات اچھ کرنیئے گالو پہلی ستر علی دا دشمن حرام زادہ ہے قبلہ اے نا سترہ تے ذرا غور کرے میں لفظ آکھے علی دا دشمن حرام زادہ ہے ہر علی دا دشمن ولدو زنا نہیں پہلے گال کی تیئے آخری بندے تک نگاہ میں تندرز ہے نا میں جتنی ابھی مجالس باق پڑھ دا یقینا کوشش کر دا کوئی ایسی بات ہووے جڑا حقائق ہووے اور ممرتی آ جاوے چاند بندیاں نو سمجھ آ جاوے اتھے آن نا مقصد بورا ہو جاوے میں لفظ آکھے ہے قبلہ غور کرنے علی دا دشمن حرامی ہے ہر علی دا دشمن ولدو زنا نہیں دوہر ہے نا علی دا دشمن بار بار آدھا پہتا کہ نو زین نو سمجھ ہے بندے ایک سراغ چھٹ دیں نا علی دا دشمن جی فلانا فلانے دا پوتر ہے جی فلانے دا پوتر ہے میں ممبر تک لو کیا دا پہ پوری زمانداری نال ہر علی دا دشمن حرامی ہے ولدو زنا نہیں حرام زیادہ ہون واسطے پیو دا ہور ہونے ضروری نہیں ہور بھی بڑی ہیں شرطہ ہیں جیسے بندے فقہ پڑی ہوئے کبلا یا جیسے بندے کتاب انہوں نے ویکھے آوئے نا ایک تھوڑا جیا اس بندے نو سمجھ انہیں جیسے بندے پٹھی یہاں سوران جامپوٹھوٹھ کے لینے انہوں نے سمجھ نہیں ہونے میں اتھے کھلو کے ویدہ رہے ہیں مجھے دیا سوران پڑی نہیں آرہی بھئی ہاتھ دو کہ یہ بندہ داد دیندہ بھی پیا ہوئے آئیتے ہاتھ چیندے بھی ارتبط بندہ کہ تنہوں سمجھ نہیں پیا ہونڈی اکمال نہیں کیسی ذاکری کہ ساتھ بابا جی اٹیک ہٹ نہیں افسوس لگتا ہے داد واسطے مجمعہ ہاتھ جو آئیتے چائی پیا ہوئے سارا موڑ آکھے جو تنہوں سمجھ نہیں پیا ہونڈی بھئی آنڈی پئی ہے تاں ہی تاں بولتے پہنے انجی ہے نا لہون میرے اواری ناہ بولے ہے تو سمجھ آتا ہونڈوں موڑے ایڈ گالے نا میں لفظ کے بلاک کے آئے علید دشمن حرام زیادہ ہونڈ باستے بابا جی اے ضروری نہیں جو بندہ ولد و زنا ہوئے میں دلیل دینا اچھو بندہ ہونڈ اٹھے اہل سمت کو لگے جاؤ لفظ زبار نہ ہوئے میں اچھے ممبر تے واجب الکتلا اہل سنت سارے اس گالنوں پڑے آجڑی میں لفظ آخان لگا مسجد نبوی واللیل دیاں ظلفہ مالا خطبہ پڑھتے پہنے اگ کو ایک بندہ اٹھے گالے نمی ہے نا پریشان نہیں ہونا بندہ اٹھے وہ سکتے ہیں یا رسول اللہ پیغمبر تا خطبہ ٹوکی ہے پیغمبر فرمایا بے جائے تو محمد تا خطبہ ٹوک دا پہ تو تے ہے ہی حرام زادہ اے فکر رجن سمجھ آجا ہاں رسول اللہ اے ایک میر بانی کرو ایتے تھوڑے اگی آجو آجو میر بانی کرو پچھلے پچھلے آگیا آجو آجو تو پچھا آجو سلوات باوازے بلاند پڑھے آجو سلوات باوازے بلاند پڑھے آگے میں تینا ڈکتا رہے ہیں جو میں ران دیو قبلہ زوار صاحب میری آزری ہو گئی انہیں نے میں پڑھایا ہے تو انہیں لانہ تائیں پولیس ہی تھی آگئی میں وقت بھی نہیں چھڑنا ٹائم با میں جیدے بھی ہو جائے کہ بلگ اور ہے اے تو میں ہنجڑا شروع کر لیا اے تو زوار میں وینی سمجھا رسول فرمایا بے جا تو محمد خطبہ ٹوکدہ پیا گلت تاریخ دیئے زمین دار میں تو ٹوکدہ پیا تو تہائی حرامی تاریخہ دیئے اوہن بولیا نہیں دشمن مصطفیٰ صدہ بھجی ہے گھار کیبلا گھار آکے مانا دے مندس میں پتر کس دا ہوں اسہ کا اپنے پیو دا اسہ کا نا 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 میں نا محمد آکھے تُو حرامی ہے اے اوہن ساکھگا گوھر کرے ہیں میری ایس لفظ سمجھے بابا جی اوہن ساکھگا میں نا محمد آکھے میں سلام کر سنجھ سمندنو سمجھا جائے اوہن ساکھگا میں نا محمد آکھے اوہن ساکھگا مرے محمد دی گال من لیئی محمد نو مندہ نو ان جو انہیں مخالفت کرتے ہیں گال من لیئی اینجو مادے پاس اڈے قدب بھامے میں انہوں نہیں مندہ پر اے میں جاننا ہوا دا ٹھیک میرا سلام اینہ حتھانو یار زندگی طرح مصطفیٰ دی تسی زندگی پڑھو سیرت مصطفیٰ پڑھو اے دنیا دے قبلہ سوالک انبیاء دا مصطفیٰ قانون بدلے اللہ جنہیں نبی بھیجے نا جتنے بھی آدم تو لے کہ سارے انہیں سارے ہیں ڈریکٹ آ کے دس ہے جو میں نبی ہیں میں منوں میرا کلمہ پڑھو مصطفیٰ انج نہیں کیتا مصطفیٰ نمے رنگ دی تبلیغ کیتی ہے سارے ہیں تو مختلف کمیں مصطفیٰ آ کے اے نہیں آتا جو میں نبی منوں میرے ہاتھ کلمہ پڑھو نہیں چالی سال پیغمبر اپنا کردار منوایا ہے حسد بھئی چالی سال مصطفیٰ اپنا کردار منوایا ہے مصطفیٰ اے جاہلا پدواں کو لو منوایا ہے کہ میں صادق بھی یہاں میں امین بھی یہاں اپنا صادق اے بھی منوایا ہے امین بھی منوایا ہے سو جدا رسول ڈٹھا ہے نا ہون اے من گائن حل دے نہیں ہون پیغمبر فرمایا ہے منو صادق تے امین من دے ہو او ناکھا جی اسی من دے ہو ہمیں جو بھی ہو جائے فرمایا جے من صادق تے امین من دے ہو مر اے بھی من لاؤ میں نبی میں نبی ہوں جدا آکھا ہے نا میں نبی ہوں ہون بندے بچو بچو پریشان ہوئے لیکن پیغمبر جدا پورا منوا رہنا جو ہون لوگ ان رب بھی من دے نہیں میں ان سچا نبی بھی من دے نہیں جدا اس باتے کائل ہو گئے نا غور کرے ہیں اچھا دو ترے دن انہیں غدیر خزار کیا ہے جدا پورا یقین ہو گئے ہونے کائل ہو گئے نا وہ تو مقام غدیر نے فرمایا اگر ان اللہ من دے ہو میں نبی من دے ہو تو اے بھی دیکھ لو من کن تو مولا زندگی درہا لائے باتی تن سمجھا گئی ہے لہاں میں نتیجہ دے لگا نمان کا دی ایچھے ساؤنڈ رکھے مہرم تیرے دی میں انج تعریف کیتی ہے چاکر دنالی سلام آباد تو کراچی تک تیری تعریف کیتی ہے تے ہونے بھیڑیا بن جائی نہیں ہونے ٹھیک ہے کہ بھلا گوھر ہے نا میں بالکل نتیجہ ہونے نیڑے کر لیں ہونے تو نمیزاج مل گئے نا ہونے نتیجہ نیڑے کروں اچھا رسول دہ طریقہ مختلف سارے نبیاں نہ لو آئی او ساکھیا مانو بھامے میں ان نو مندانا پر میں نو اے پتائی ان دی گل گلت نہیں ہوتی ہے میں ہائی حرام ہوں او ساکھیا بھی کمال ہو گئے ماں حت نبی ان میں تنو حرام زادے دی ہیں دوسری ہیں شرطان تسن لگا ماں حرامی کمیں کمیں ہندے ہیں بھائی جان تاریخ ہے پیگمبر ہاتھ نابکن اس عورت پیگمبر دے کول زوار آئی یا رسول اللہ تُساں جان دے ہو نبی ہو تُساں کئی شاہلوکی ہو نہیں تُساں جان دے ہو اے اپنے پیودہ پتر ہے اے حلال زادہ ہے ان ولد و زنا یعنی حرام زادہ کیوں آخی ہے پیگمبر فرمائے سونے گوھر کرے پیگمبر فرمائے سونے تیرا شوہر ایک دن بازار چووہیندہ پیئے رستے چک کھجوران دی دکان آئی اُساں چوری کھجوران چانیاں چوری دی چیز حرام دی شائع ہندی ہے اُساں کھا لیاں اوہاں لطفے دی اے پیداواری اے انج حرام دائی چل نہیں تو انہوں پریشانت ہے پہ ہونگے نہیں اچھا اگر علی دا دشمن کی بلا ولد و زنا ہے اگر تسی مندی علی دا دشمن ولد و زنا ہے شہر دا ناکوف ہے مان دا نا توائے پتر علی دا دشمن اس تبوا دے کردار متعلق توڑا کی فیصل ہے نبی عرش پر گئے صویرے صویرے بڑا لطف آیا بڑا اے انہوں گلنا دے بھی گول کیتا کرو نا بے شہر دا نا توائے اوہ کوف ہے مان توا توا دے ببار تاریخ پڑو تساں صرف توا دا نا سنے آئے اے توا او مستوری جس دے متعلق سیدادیاں دھییاں فرمایا ہائی جو ایسا ڈیکنیز ہے جس میں بدول دیاں دھییاں کنیز اپنی منن اندھے کردار متعلق توڑا فیصلہ کیے اے دوستو سارے اندھا کردار غلط ہو سکتا ہے سارے بولو نہیں کردار غلط نہیں پتر علی دا دشمن کیوں گا غلط فکر ہے نا مرپر پر 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 اے حرام زیادہ اچھا میں اے سلفزنو آسان کر لینا اے انڈیا ہے ہندوستان ہے ہندوستان دا بندہ ہوئے انہوں دا نا بابا جی نکا ہے اوکھی گالا ہے لیکن میں سمجھا ہوندہ پی نا حکمہ رے نا نکا ہے نا سیگے نے ککھ بھی نہیں نکا ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا کسے نہ کسے منزل تھی او علی انو علی اللہ پڑھ لے تُسا سارے آنکھ نے اے حلال زیادہ سارے آنکھ نے اے حلال زیادہ سارے آنکھ نے اے حلالی ہے فیصلہ ہو گیا حلال زیادہ ہوندہ سے نکال امادہ پتر ہونا ضروری نہیں بلکہ علی اللہ ہونہ ضروری ہے اس کو بھی بڑی گا جتنیاں دلیل آنکھ سو آسف رضا تین دے سی سنیاں کسے کلنے کتابان دے امبار ایک سو سینٹی کتابان دے حوالے نال آج جاڑی گال ہون میں کرن لگا ایک سو سینٹی کتابان دے حوالے نال اور یقیناں ایک سو سینٹی دیاں سینٹی میں توڑے نوکر کل موجود ہو سو جاڑی ماں کبلا ہون رویت پڑھ لگا مسجد کوفہ کبلا مدینہ تلماجز ایسی کتاب جاڑی ہر گھر بے چاہے او جا کے پڑھ لگا مسجد کوفہ امیر المومنین خطبہ پر پڑھ دیا پہلی سطر ہون میں آکھن لگا میں نے اس بندے تے ارمان لگنے جاڑا بندہ لفظ سونے سون کے سیر حالاتے ہوئے تید واسطے ہاتھ نہ اٹھا ہوئے اس بندے تے میں نے ہون بھری مجلس اج ارمان ممبر تکس میں لے کے اسا تیار برا جمل آخری میں گھر لگا بے سام تاریخ پڑھ مسجد کوفہ ممبر حسنین دا بابا ممبر تے بیٹھیں اچانک علی خطبہ روکے ہیں روکے فرمین دیں اسبایگ جی مولا اٹھی جلدی کر فلاں محلے چجا فلاں گلی چجا فلاں گھارے چجا دروازے تے دستگ دے اندر حکم میعہ تے بیوی لڑ دے پہنی او نا نوہاک علی دربار بلائے علی مسجد کوفہ ہے ناصر اے تاریخ ہے مسجد کوفہ علی خطبہ روکے مسجد کوفہ ہے جو فرمین دے پہنے علی فرمین فلاں شہر فلاں گلی فلاں محلہ دروازے تے دستگ دے منیعہ تے بیوی لڑ دے پہنی او نا نوہاک علی دربار صدی ہے اتنی ہیں کتابان دے حوالے نا پوری زمان داری نا تاریخ آدی اسبق یہ ہے اس دروازے تے دستگ دیتی ہے شارے نا گزرنے انہوں نے جیسے باس یہاں لوے تے بھامے بندہ نا لوے گھور کرے ہیں یہ ہے دروازے تے کے بلا دستگ دیکھے ہیں واقعی لڑ دے پیان او ساکت انہوں علی دربار صدی ہے صحبے تاریخ لکھے ہیں او دوما نا لے کے مسجد کوفہ امیر المومنین فرمائلہ ہون سارے بار جاؤ سارے بہر اسبق جی مولا تم بھی بہر جاؤ تاریخ آدی اسبق بہر ہے سرکار انہ میاں تے بیوی انہوں نے سامنے بلہایا گھور کے بلا ستر تے گھور کرے ہیں تاریخ پر پڑھ دا دووے انہوں نے گھور سامنے انہوں نے کھڑ گئے علیہ السا عورت دے پاس دیکھ کے فرمایا کہ اے عورت میں نے سنجان میں کون آؤ پیشلے بندے تا میں نے سنجان میں کون اس نے کہا یا علی تو حق دا امام ہے میں سنجان فرمایا اگر میں حق دا امام مندی ہیں وقت اے گالی یاد رکھیں جیڑا وقت گزر گیا ہی میں اوہی جاننا جاگی ہیں تو جیڑا دور آنائیں میں چھو اوہی لکیا یا نو اس نے کہا یا علی انجی گالے معصوم فرمایا جیڑا میں تیرے کل پچھا میں ندس ہی ٹھیک اس نے کہا یا علی پچھا معصوم فرمایا میں نداس آج تو اتنے سال تو فلان شہر اچھ رن دی ہیں یا علی تیری عزتی قسمیں ٹھیکے کہ ملا گاور کر رہے ہے ٹھیکے سرکار فرمایا کہ تیری گالہ تیری چاچے دے بوتر نہ لی تیرا دے لے جو تیرا رشتہ اسے نہ لوگے ٹھیکے سرکار فرمایا تیرا پیون نہیں چاندہ تیری ماں چاندی ہے ٹھیکے سرکار فرمایا اس نے باوجود تیرے پیون جگہ تبدیل تبدیل کر لے اس نی وجہ تو ٹھیک ہے اس نے باوجود تو اس نے ملی ہے مولا ٹھیک ہے گوھر کرے ستر آخری بندے تا اس نے بچے دی تو ماں بن گئی تیرے پیونوں نہیں پتا تیرے ماں پتا ہی ٹھیک ہے اس نے کہا یا علی بلکل ٹھیک ہے سر کار فرنا ہے پتروں رشمی کپڑے جلے بیٹھ کے ایک رات تسی ماں واتے دھییاں بیر گئییاں اتا بیر جا کے اس بچے نو ہیت جا تے رکھیا اس بچے دے کو کھتے حملہ کیتا تو پتر چاہ کے اس کھتے نو ماریں وجہ تیرے بچے نو آئی ٹھیک ہے اس نے کہا یا علی تیرے عزتی قسمیں غور کرے ہیں تیرے عزتی قسمیں یا علی گل عینجzy ماہ سوم فرمائے تو گئی تو اپنے پتر تھے ایک اچھی جاتے تو رکھے واپس carefully کہ ٹھیک ہے اس نے کہا یا علی تیرے عزتی قسمیں ٹھیک ہے میں تلیخ پہ پڑھ دائے طرق ہے سر کار فرم اے تیودا واپس آگئی ہے اگو تین نہیں پتا اگو میں پتا جو میں حق دا امامہ تو دے آگئی ہے اگو میں جان دا میں حق دا امامہ علی فرمایا کوفہ شہر دا بھلاں بندہ گیا اس بچے نو شایع اپنے گھر لے آیا اس نے تربیت کی تی بچہ جوان ہو گیا تو بھی اتھے آگئی اس بچے نو تو نگاہ کی تا ہے آسامنے او تیرا شہری غار کری اے تیرا شہر وہاں تیرا پوتر ہی میں دو علمہ دے درمیان کھڑا پوری حماد آئی نا تو پہلے کے پاس ہوڑے اسے جہاں سب رضا دے کچھوڑنے ایک سو سینٹی کتاب آنے حوالے ناڑ اور مسلمت کتاب آنے گھوڑ 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 کری ہے وہاں سبھرمایا یہاں تیرا پوتر ہے پویو دھی ماں اور پتر دا نکاح گھوڑ کری ہے ماں اور پتر دا نکاح نہیں ہو سکتا آج ترائے دیوار ہو گئنے تیرا نکاح ہو گیا اسے تینو ماس نہیں کیتا آج تیرا علی تیری حزت کسمیں اسے ماس نہیں کیتا علی فرمایا اسے تینو ماس کر بھی نہ سکتا کیوں جو اسے علی جانو بلی اللہ جبار لیا ہے ختم دبیر ہونتے نفت ہونا نہیں میرا تو دیل ہے جب اللہ سلام ہے توڑی سمیں تو سلام ہے ولد و زنا ماسوم دا قاتل ہے اے جین عزی ابن ملجم نہیں آ دے وہ ابن ملجم نہیں موڑ پریشان ہو گئے میں قرآن دی قسمیں میں نگازی کنگا کر کے ممبر تلا دے وہ ابن ملجم نہیں اے عمر ساد نہیں آ دے ساد دا پتر او ساد دا پتر نہیں میں قتل کر دے نہیں کیوں ماسوم دا قاتل ولد و زنا ہے میں دلیل دے دے نا ایٹی تگل کوئی نہیں اج دی مجلس میں فضیل دی پڑھنی ہے مسیحب دی ہم دو سترہ پڑھنی ہے میں دلیل اس بات دے نا ماسوم دا جڑا قاتل ہوئے او ولد و زنا ہے گل آسف رضا دی یا کسے زاکر مولوی دی نہیں تیرے پنجمے مولا دی گا لی پانچ سال دا زہری سانے امام محمد باکر دا اے تو انہوں آج تکر کسے دس یہ نہیں دربارے یزید دے پانچ سال دے سیدل ساجدین دے پانچ سال دے زہری پانچ سال دے پتر امام محمد باکر دا خطبہ پڑھ جدہ یزید آکھے آئے نا سیدل ساجدین امام انہوں قتل کرو تاریخیں قتل کرو اس پانچ سال دے امام محمد باکر پیو دے قدمہ تے ہاتھلا کیا دے اجازت ہوئے تو ہون خطبہ میں پڑھا ملنگا لے نا اگو ہون میں شروع نمیاں کر لی ہونے جو بھی ہو جو بھی اگلیاں میں ساں نمیاں پوری ذمہ داری نہ لی فرمایا میں دس ہاں خطبہ پڑھا مسئلہ ہے تاہی سرکار سیدل ساجدین امام فرمایا بیٹا پڑھو خطبہ ہون امام دے یعنی قتل دا حکم ہے امام سیدل ساجدین دا جلاد تا لرچائی ہوئی ہے سارے دے پینے پانچ سال دا امام امام ہمیں ایک دن دا ہوئے تاں بھی امام ہے اور کیبلا انسانی فطرت انسانی فطرت ہے بچہ چھوٹا ہوئے نا چھوٹا جا بچہ او فصی زبان پڑھے نا سوارا مجمعب ہمیں بار بھی ہوئے نا اگے آکے انہوں سنن دیں جو ایک ہی پڑھ انہوں نے زندہ مسئلے اے توڑا زین جی من انجی نا اعلان ہوئے بچہ ہے اچھے آ جاندہ جنہیں قدیبی نہیں مجلسے جب بیٹھا وہ بھی آکے سنن دیں جو بچہ کی پڑھ اے انسانی با سب شاہ جی فطرت ہے میں اے تو انہوں سمجھ آلمہ بڑھ اے تو فضل بڑھا بڑھا ہے جیڑا میں ہون دس سن لگا میں امام محمد باکر دا خطبہ آخری گالے میری گوھر کرے ان سرکار امام محمد باکر زہری سان پانچ سال پانچ سال دے زہری سان تو انہوں پتہ ہے کہ کتنا کو پانچ سال دا بچہ ہوں گے سرکار فرمایا میں پڑھا امام فرمایا اجازت ہے ان توڑے پانچ سال دے امام بھرے دربارج کرسیاں لگی آنے لوگ بیٹھے سرکار اللہ دی توحید بیان کی آو آخری بھائی جڑے کھڑے انہوں نے تاگار کرے جدہ توحید بیان کی تیئے نا ہون اے تھے سفیر نجران بھی سفیر روم بھی سفیر گھرناتہ بھی جنہوں آج کال سفینہ دیں یعنی پوری تنیاں دیں ملکان دیں سفیر ایتھ مجودان جڑے ایک حالات ویدے پہ جو بچہ پانچ سال دیں اس اندازنال توحید پہ پڑتے ہیں انہوں نے انسانی فطرت بڑے سار بندے غور کیتے ہیں جو آخرے بچہ آدھا کی پی ہے جنہوں نے تس ادھا نہیں پیا وہ اپنیاں کرسیاں دربارے یزید جو کھلو گئے ہیں انہیں جو غور کیتے ہیں جو ہونے بچے کی یقنہ ہیں توحید باگ سرکار فرمائے اے یزید میں محمد میرے پیودنہ علی میرے دادے دنہ حسین ایسا ترتے گوھر کریا یار میرے دادے دنہ حسین میرے دادے دنہ علی میرے نانے دنہ محمد میں اینا لوگوں دے پوری دنیا دے سفیران دے سامنے ہیک گل دس قرآن پڑے آئی خطبہ سنے آئے سرکار فرمائے قرآن پڑے آئی استخط بے گیا کہ ہاں پڑے آئے سرکار فرمائے جی اے پڑے آئی تا مڑ واقعہ او بھی پڑے آئے ہو سی جدا موسیٰ تے حارون فیران دے دربار جگئے آئے پڑے آئی اوسا کیا پڑے آئے پانچ سال دے امام محمد باکر فرمائے اگر پڑے آئی وقت اے گل زینج رکھی فیران موسیٰ تے حارون دا دشمن آئی اس بڑی کوشش کی ٹی ہے جو موسیٰ تے حارون انہوں قتل کراما کوشش دے باوجود قتل نہیں کروا سا گیا جاننے کیوں نہیں کروا سا گیا اے فکر جی لفظ جی جاننے قتل کیوں نہیں کروا سا گیا او ساکھ کیا ہون با سب چاہ جی گھر کرے اتھے یزید بولے آدھا نہیں جاننا ہون سارے ملکان دے سفیر سوندے پہنے جو پانچ سال دا بچہ ثابت کی کرنا چاہنا ہے سارے گھر نہ سوندے پہنے محسون فرمایا جاننے اے قتل انہوں کیوں نہیں کروا سا گیا آدھا نہیں جاننا امام محمد باکر فرمایا سوار فیرون فاسق آہی مشرق آہی ظالم آہی لیکن ولد و زنان آہی بھاں میں جیٹا بھی ظالم آئی اس کی ماندہ کردار ٹھیک آئی یزید خاموش سطر سنے ہیں نتیجہ نیڑے ہتھ جناب پلے آئے آخری جمل ہے یزید خاموش امام محمد باکر دی سیرہ تسان لگا ایک گھٹ موزو پڑھ ہیندہ نے ممبر تے کبلا اس حبات تے حوالی نہ لگ کبلا میں لفظہ کھن لگ گئے فرمایا کہ اوز دی مادہ کردار ٹھیک آئی تاریخ آتی ہے یزید خاموش محسون فرمایا چل اس نو چھوڑ سورہ یوسف پڑھی آئی پانچ سال زہری سان نے قرآن چودہ سے رہنے فرمائے سورہ یوسف پڑھی آئی اس نے کہا پڑھی ہے سارے ان سفیر ہر ملک دا بیدہ پہ ہے اچھا سورہ یوسف جب پڑھی آئی بات اے جاننا ہے یوسف دے تاس پھیرا یوسف نو لے کہ قتل واسطہ نکلے آن کوشش دے باوجود او قتل نان کر سکے یزید آتا ہے نان کر سکے فرمایا اس واسطے نہین کر سکے بھامے او ظالم آئین لیکن پتر یقوب دیا پتر یقوب دیا اس واسطے قتل نہین کر سکے معصوم فرمایا سون جہڑا معصوم دا قاتل ہوئے نا او ولدو زنا ہوں نہیں اس دی مان دا کردار ٹھیک نہیں ہوں دا ان بھرا دربار ہوئی دا بھی ہے بھرا دربار الف سوندہ بھی ہے فرمایا اے جہڑا معصوم دا قاتل ہوئے او ولدو زنا ہوں نہیں او ولدو زنا ہوں نہیں اس واسطے نہین یزید جلال نے اشارہ کرکتا ہے بے جا بے جا بے جا بے جا اور بھرا دربار کا ویدہ بھی ہے اگر ہون سجاد نو قتل کراما ہر بندے نو بتا لگو اسی میری مادہ کردار ٹھیک نہیں میری مادہ کردار ٹھیک نہیں یار دنہ ہون بھی سمجھ نہیں آئی پانچ سال بھی زہری عمر دے لے جا محمد باکر اس بے غیرت تربار ہے جا ایک خطبہ پڑھ گئے اپنے پیون بھی بچا لے یزیدی مادہ کردار بھی دا شڑے آئے احسیرت بس زندہ و سلامت رو مارفت لے لو ختم ہوگی میری سیدی پڑھائی بڑا اہم موضوع آئی انشاءاللہ کوشش کر سوں اس تو اگاں پڑھ ہم دی کوشش کروں اجوکت دی نزاکت لوں ایک کے دو سترہ مصحب زیادہ نہیں صرف دو سترہ شریعتہ دیئے قرآن آدھے کہ یتیم بچیاں دے سامنے اپنی اولاد نو پیار نہ کرو میں یقیناً شاید لفظ آگ چھٹے ہیں اگاں سمجھنا تے توساں ہے نا رات لے بیٹھیوں بہنا تے دیاں نار لا کے تے بیٹھیوں مقصد رومن ہے نا آئے اولاد زہران رومن واسطے جنہاں سمجھا بے اوہائے ضرور کم از کم ہائے کرے ہیں شریعتہ دیئے قرآن آدھے کوئی یتیم بچہ تیرے گارہ آجاوے نا جملہ میری پردے دار ماما تے بہنا واسطے بھی یہ اور صحب اولاد جنہاں بیٹھی ہو تو اڑنے واسطے بھی یہ شریعت محمد آدھے تُساں گارہ ویچ بیٹھے ہو تو اڑے گارہ ویچ کوئی یتیم آگیا ہے جس دا پیو سارتے نہیں انہاں دے سامنے اپنی اولادنال پیار نہ کرے آئے جدہ تُساں اپنی اولادنال پیار کر دی انہاں ہو سکتہ ہے اس دے دیلچ آجاوے جو آج قدی میرا پیو ہووے آنا اللہ اکبر اللہ توڑی حائے قبول فرماوے یار ماما دینیاں راضی ہو دینیاں رسول دینیاں راضی ہو چل میں اس لفظ دو بھی آسان کر لینا کچھ بندیاں حائے نہیں کیتی چیت میں سمجھا نہیں سکیا آخری بندے تک نیت رومل لے کی آئے ہونا مڑھ حائے ضرور کر رہے ہو سکتے ہیں کہیں دے پس نال ما تم یہ رت بٹ بیٹھا روندہ ہوئے یا پترہ دی مکان لین واسطے آل لاہ اور پند کوئی نہیں کسے مصدور دینال علمہ لے دی بھین بیٹھے ہوئے اتنی ہائے کرے آگازی دی بھین توڑی ہائے دی آواز سنلوے اس تو بٹی قبلہ سترہ کھا امیر المومنین علی مسجد کوفہ بیٹھے آن ایک صحابی قدمہ تے ہاتھ اللہ قدمولہ توڑی رات اللہ کھانا میرے گھار رہے ہیں میں لفظ آکھ کے دوست بین پڑھنے میں اج دی رات اللہ کھانا ہائے کرے میرے گھار رہے ہیں سیرت دیکھے علی فرمائے میں اوسہ ضرور دعوت میں قبول کیتی لیکن میرے نال وعدہ کر میں علی خاصا ہوا کو جیڑا تسا اپنے گھار آلیاں واسطے پکایا ہویا میرے واسطے سپیشل نو ٹھیک یا تاریخ حدی رات ہوئی یہ علی آئے انج لگی ہے معصوم دی نگاہ پہیے میرا مولا علی میں کائنات قربان کر دیا توڑے سب کا تو انج معصوم دی نگاہ پہیے معصوم فرمائے انتظار کر میں ہوں دا پہیا علی کوفے دیا گلیاں بگا رہے ہیں جو واپس آئے نہیں صحابی قدماتے ہاتھ لاکے مولا کھانا تھنڈا ہو گیا اتنی دیر کی دے گئے ہو علی فرمائے میں کوفے دی ہے کہ گلی جا جا کے ڈٹھائے متہ کو یتیم بکھانا بیٹھاؤ یار جیس علی انہوں اتنا خیال یتیم آنا اللہ جنئی علی یتیم نواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے قبول فرماوی دیاں رسول دیاں تنہوں کس خیدہ محتاج ماما دیاں راضی یعنی بس میں مقاچ چھڑے میں بالکل نزدیک تو شروع کرن لگا ماں میں تمہیدن اج مصحب نہیں پڑنا نزدیک تو بالکل دو تمہیدن سترانے تو دو ویننے رومنہ تو اتنے جتنا رسول دی زخمی دی چاندی ہے ہر مندہ انہوں دے دکھ ہیں چھے رو نہیں سکتا شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو صحب اولاد یقیناً ہو جن اکل اولاد نہیں میں اسے بی بی دے پتران دا واسطہ دے کے رحمان نادہ پیا میرا اللہ عباس دے بھنیجیان دا صدقہ ہر بے اولاد کو اولاد نورینا عطا فرما یقیناً دعا مقبولیت لے جائے آمین سونی کر لئی لائیتھا ایک ستر سون ماتمی ازدار تشریف فرماؤ پیو دی شہادت تو بعد مسلمانہ دے درے ہوئے آگئنے اتھاں جتاں آمنے نائنی چاہی دے آئے کہتا آسان کیتا تھا کدی مجد نہیں آگیا جلدی آگیا آگئنے اتھاں جتاں آمنے دو بیر نائنی چاہی دے اس بے غیرہ دے گھارے چاہی دے علماء لکھائے اے بے غیرہ رات دا کھانا سامنے آیا ہے پہلا لکھما چاہیے نا جدان اس ورش بڑے بھیران بابا خواب اچھ ملے ڈھائیں مار کے بابا بابا کر کے رنے اے نا اے بے غیرہ دے ہتھو لکھما ڈٹھا ہے اے نام دے لالا چچ اندھا ہی نا انجھ لکھما ڈٹھا ہی نا اپنی زوجہ نوہ دے ساڑے گھارے چھ روندہ کاؤں آدھی ہمسائی دے مومن آئی نا ہائے کرے ہیں ہمسائی دے بالو سن سونی ہائے پہ کر دیو اور ہاں کدا پہ کر دیو آخری بندے تک ہائے کر رہا جاڑے ماتمیوں اے نا دے چھڑاؤں نا کوئی نہیں اے من پاک ہو گئے ایہ سترہ خیئے نا ماتمیوں علماء لکھا ہے اس حد ہاتھ اچھ ایک وزنی پتھر چاہے میں بالکل وین دے نیڑے آگے ہاتھ اچھ وزنی پتھر چاہ کے نا اے اس دروازے دے سامنے آیا اشارہ کرنا سمجھیا تو سے اس اوہ پتھر ماریا تالے تے ہو ماردہ تالے تے آئی لگدہ مسلم دے نکے پتھر دے جگر دے آئی کیا بات اللہ حائے قبول فرماؤے اللہ پرسہ قبول ماتم جائے زہینہ اس طالعہ کھلی آئے میں اشارہ نال تے عدب نال گزرنے آئے تے عدب تسی سمجھ لئے دیو جڑا عدب سمجھ کے رول لے وہ تے معرفتہ لے لوگ رہنے جڑا عدب سمجھ کے رول لیسی ماتم کر لے سی مالک تری صفح ماتم قبول فرماؤے المالک راتائی اندھارائی انام دے لالچچ اے بغیرت اتنا اندہ ہو کے ٹرے آئے نا اے بغیرت انج زمین تے ہاتھ مارنے شروعی تے نے علامہ تربندی جیسے عالم لکھی آئے اس بغیرت دے ہاتھ مسلم دے پتران دے ساران دے آگئے نے چالا میں اتب نال ہون گزرن لگا او ماتمیوں اس عدب دے نال اتنا اس دے اتب اینا ہاتھا بیچا اتب اتنا ہاتھ دو واندی اتلیاں زمین تا پٹی گئی آنے علماء لکھائے اے دو وانو چاہ کے زمین آلے پاسے ٹور پہ آئے انج نو پوڑیاں ٹردہ آئے نومی پوڑی تو دو واندے ماتمیوں سرائیں چوریسا ہاتھ کار لائے نے انج دو وے بھیلا زمین آلے پاسے آئے نے اس لئے نکہ بھیلا وڈین وادہ ویرن کوئی کپڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوشش کر نہیں ہو سکتا ہے زندگی دی آخری مجلس ہو محرم دے ایام نیڑے آگئے نے رو نہیں ہو سکتا ہے آخری ابھی میں بار بار پیدا ماتم جنہیں مذہبچ جائزیوں بندہ شرم نہ کرے ہر ماتمی سردہ پرسہ پڑھ کے ماتم کرے او ماتمی صدا تو غیرے صدا دا مجمع اتلیل ہے اس دے گھاروچ تاریخاں چاک ریکلو اس دے گھاروچ ایک ستون آئی تھم آئی جتاں اے تھمین دے کول آئے نا اس وے لے وڈا پھرال نکیہ لے پاسے ڈٹھا ہے واتے سہارس دے پاسے ڈیک کدہ حارس سانو سنجان اسی علماء لے غازی دے بنے جیان حارس تین رشتہ کوئی نہیں دیندہ اے تاریخ ہے تیرا رشتہ میری علماء لے مامے کروایا ہے وات تین گھر بنواک دیتا جنو سمجھا جاویے ستر دی تسا مر فتلے سمجھ لیسو جتاں اس ستون بدی آئی نا میرا ماما غازی تین والولا دا حرس یاد رکھیں انہا تھمین نال حیوان بدیننے انسان نہیں بنین اللہ مان اللہ مان کوشش کریں یار ماما دینیا راز انہا ہے کردہ رہیں انہا تھمین نال حیوان بنیننے انسان نہیں بنیننے اس بغیرہ دوماں پھینا مانو تھمین نال بانو چھوڑے ہیں علامہ دربندی جیسے عالم دین لکھیا ہے صبح ہوئی یہ تحجت وقت گزردہ پیائی اس وقت اس بغیرہ دوماں پھی رامانو تھمین نالو کھول گی دائے چل میں ایک لفظ پڑے رون واسف پڑھ دینا تاکہ سمجھا جاویے جڑا رہ گیا اوہ عبادت شامل ہو جوئے تو میں ایک بہن کرا ماتمیوں درجات بلاندھو ہون آلاللہ مقام ہو استاد محترم ایک لفظ پڑھیا کائنات باندھائی تیرے رومن واسف تے لفظ اے کافی ہے جو سمجھا جاوی نا آبی تے تیرا مقدر ہے تیرا اپنا نصیب ہے اوہ پڑھ دیان جڑا اس وقت حسین واسف شاید یہ ستر سنے آئے ماتم اور موت جڑی ستر ہے جڑا اس وقت وکیل حسین دیا پترانو مارن واسف تے حارس مو انام ملیا ہا اوہ پاکستانی ایس وقت دا پندران سو روپیہ باندھا نہیں تجھے شمجھے نہیں یار پندران سو روپیہ دکھا تر عباس لگ ہر بر بعد اس کار شڑے کیا اکاتے پندران سو روپیہ دی بابا جی دو ہاں بھیرامان جدا تھم میں نہ لکھو دیا ہے نا علامہ درمندی جیسے عالم دین لکھیا جدا کھول رہی ہے نا اس وے لے اس نکے بھیراد والے جو ہاتھ پا کے جدا پہلا ظلم کیتا ہے نا اس وے ڈوڈا بھیرا ہاتھ پاڑ کے دے نمار اے سمدہ بھی میرے نالائی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ اکبر تُردے میلے اینیام پارتا امہ دیتیانی ایہ سترہ کی اتھاں کبلا ترائے رویتہ نے میں بین کرو ہوا ترائے رویتہ نے دبیر میں اس تو اگے آج تاک نہیں پڑیا اے رویت میں آج پہلی دفعہ بھی پورے پڑھن لگا ترائے رویتہ نے اس میں تاریخ دے ہوا لے نالاج پڑھ دا پہ ترائے رویتہ نے پہلی رویتے اس پہلے پہلے اپنے غلام نو بھیجئے ہیں حبشی غلام حبشی غلام نا دے انج کار انا دوما بھیراما نو دریادی مانتے لے جاؤ انا نو قتل کر قتل کر سیں انام لبسی جدہ کھنا انام لبسی تاریخ دی حبشی غلام انا نو نال لے کے ٹوریائے نا این جدہ دریادے پاسے ٹورینا اس ویل وڈا بھیرا اینج غور دے نال وے کیا دے تُو بھی حبشی اے میرے نانے دا ایک غلام اے او بھی حبشی اے جنہا نام بلال آئے سونیاں ازانہ پہ دین دے جدہ آکھ ہیں نا میرے نانے دا بلال تا لفظہ اے اے حبشی زمین تبہ گئے اینج حت بن بلال تا نام جو چیندے پہئے او تا مدینیہ لے محمد تا غلام اے اس ویلے ڈا مار کہا دنے اوہ محمد تا اصحا رشتے دار علماء لکھے جدہ محمد رشتے دار دا نام ہے نا اس دو رویتانے پہلی رویتے اس بغیرد دے کولا کیدہ قتل نہیں کرتا اس وار کیتا ہے حبشی غلام نو قتل کیتا ہے اے پہلی رویتے شہید کیتا ہے دوسری رویتے اس دریاج دھرک ماری دو رویتانے واتے اس دا اٹھارہ سال دا پوتر ہے ستر سنیاں میں بین کروں گا اٹھارہ سال دا کبلا پوتر ہے اس اٹھارہ سال دے پوتر رویتے توں کا انکر انہ دو رویتانے قتل کر میں نے انام لبسی تاریخہ دی اے لیکٹوری اینا نکا بھی را وات وات اس دا چیرہ بے دے وات وات رون دے وات وات اس جوان دا ہارس دا اٹھارہ سال دا پوتر ہے وات وات بے دے وات وات رون دے جوانا دے میرا چیرہ بے کے کیوں رونے اس ویلے ماتمی حسین دے وکیل دا پوتر دے ویڈا پیا جمیں تیری داڑی یہ نام میری اکبر دی داڑی سونی لہ گئی اللہ مان اللہ مان یا دا سوچ جو بے گئے کہڑا اکبر فرمایا حسین دا اکبر اچھا حسین دا اکبر تُسا مسلم دے پوترے وے تاریخہ دیئے اے بے غیرت انام دے لالچچ اتنا اندہ ہو گیا اس جوان اٹھارہ سال دے پوتر نو قتل کی تا ہے وین ہے اٹھارہ سال دے پوتر نو قتل کی تا ہے چل مقامہ تاریخہ دیئے اس دی زوجہ اگئی ہے اس دے پس دے کے ہاتھ بن بن کر دیئے نمار ساڑے مہمان ہیں اس زوجہ نو قتل کی تا ہے بس موقع یہ میری پڑھائی دریادی منتے اے آگئے ماتمیوں صدا تو غیرت صدا دا مجمع اے دریادی منتے آگئے انہوں مسلم دیاں دیاں اکبر دے غریب پیو دکو ماما ماما ساڑا ہاں پیالا دے ماما صبح اید دیئے نا ماما تیری منت کریں یہ سنو بھیرا ملا او ماتمیوں دکھنا بھیرا ملا اکبر دا پیو رنے روکے پھر میں انہوں نے بچڑا میں بھیرا ملا نہ ہو سکدا میں بھیرا وکھا سکدا اللہ اکبر تیرے مذبت ماتم جائز ہے تیرے مذبت ماتم جائز یہ شرم نہ کریں ماتمیوں جیڑوے لے آکے میں بھیرا ملا ہو سکدا نہیں میں وکھا سکدا آدھیا نوے ماما تیری منت کریں یہ بھئی ہے اللہ دینا تے سلو نکھڑے بھیراوی کھاویاں اوہ حبیب پریالی اکبر دے پیوا دے نماز پڑھ لوا میں نماز پڑھ لوا حبیب میں ایڈی اوکی سطرے میں جتہیں پڑھئے میں آج تک نہیں پڑھی جتہیں میں پڑھئے میرے حصے دیاں مجرسہ ہو گیا زوار اکبر سارے لاکر ایک لفظ پڑھ دنے تمہاں پھیراویاں آکے سلو نماز پڑھنے میں علماء تو پوچھلویا یو کیڑی نماز جڑی دریادی مانتے مسلم نے یتیمہ پڑھی میں علماء دے درمیان کھڑا علماء تو پوچھلویا یو کوئی عام نماز نہیں دعا پھراویا نماز جنازہ پڑھئے وٹے پھرا نکے دی پڑھئے اللہ اکبر ماتم جائزہینہ مالفظ آگ سڑھے اوہ ماتم یا وٹے پھرا نکے پھرا دی جنازہ پڑھئے نکے پھرا وٹے دی پڑھئے آدھے یار جنازہ پڑھ لیے حسین رائے صدق جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے اوہ ماتم یا من غازی دے علمانی قسمیں انہ نماز شروع ہوئیے انہ مسلم نے یا دھییاں مام حسین کھلا یا نمک گئیاں میریاں سوگیاں سترہ آخری بنے تاکہ جنہیں مذہبت ماتم جائزے اوہ شرم نہ کریائے ہر ماتم ماتم کریائے ہو سکت ہے آخری مجلس ہوئے یار زنیدہ پتہ کوئی نہیں تو سہوے اولادے رپے اکبر دی کا سمیں جنوے لے تووے بہن مام حسین کھلایاں اکبر دے پہ وہ ہاتھ چاہے کائناو تا نظام ہو جد امام دے ہتھائیں چاہے جدا غازی دیاں بھڑے دیاں ڈٹایا حالت کےڑی یہ تواندے ہاتھ کا تل سامنے جڑے آئے اوہ ماتم یا آدین ہوئے ماما آئی دے کون غریب آئے اور سیادہ دے ایہ دے توڑے نکھڑے بھیرائے اللہ اکبر کو جو بندے رہ گئے نا جڑے ماتم نہیں پیکر دے ماتم یا جیتا یار سیرتا ماتم ہر بندہ کرے آئے اوہ آزان دے ایہ دے توڑے نکھڑے بھیرانے کبلہ اوخی روایت جڑی ہون میں پڑھ لگائے اوہ آزان دے ایہ دے توڑے نکھڑے بھیرانے وہ سف شاہ جی ستر اوخی آگی زوار جڑے مہلے آگے یا نکھڑے بھیرانے علماؤں دے پوچھلویا ہے میں نے شبیر دے ناؤں دی کسام میں نے کبر حسین دی کسام اور میں نے علم عباس دی کسام میں میں اتنیا قسمہ پہ جینا تو نہ رو میں تیرا اپنا نصیب ہے تیرے اپنے مقدران دی وان دے دیانے ماما ہاتھ اے تیرا کسانو اممہ بولا وان دے اوہ ما تم یا غازی دی بھائن باج کے آئیے اوہ جڑا غازی دی بھائن آئیے کلی نہیں آئی زہران دی ادھیا نالائے ارہ بی بی آئیے شبیر آتھ شایا اوہ جڑا غازی دی بھائن نٹھا آئا اور پہ غرد آتا پہ آئا اور چولے لاؤں اوہ چولے اندھا نام آیا ہے مٹی دے جار گئی آئی اوٹے پیراتے چولا لاؤں یا نکالی لہند آتھ نی لاندہ اس لیل وڈا پھینا آدھا وڈھا پاڑ انہا اللہ اللہ اکبر ماتم یا زینہ ماتم زردہ ماتم گاری یار اللہ اکبر ہوگی یہ مجلس یہ تھا ہی میں بالکل آخری گئے بھائی جان جی میں رویہ آتے چاہے میں آج تو عباد ماتمی بیٹھے ہونا مولا دینا کے ہاتھ پہ رکھدا علم عباس کے ہاتھ پہ رکھدا کبلا میں اس تو وقت نہیں پڑھدا لیکن آج آگ سوتے میں پڑھ دینا آخری بندے تک جیڑا ماتمی بیٹھویا جس بندی آجاں تک ماتم نہیں کیتا جیوے کتابے چائے میں اونی پڑھا میں پہلے دسیا میری آن پردے دار ماما تے بہن زوار میں آج تک نہیں پڑھیا لیکن آج میں پڑھ دینا رب اکبر دیتا سمیں میں نہیں پتا تو وہاں بھیرا وہاں چولے کیلہ حالائے ہونے بے غیر تا دا جلدی کرو میں قتل کرے نا آدھے من تیساندھ سمیں پہلے کیس لو قتل کرائے وٹا پھیرا آدھے پہلے میں نمار نکے پھیرا پھتران دی جایو نیڑا آئے 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 نکا دے پہلے میں نمار وٹے پھیرا پیوان دی جایو نیڑا ماتمیوں غازی ویدہ پی آہا حسین ویدہ بھائی آئی رازی دی بھائی نوے دی بھائی آئی ماتمیوں غٹا پھیرا جھوک گیا ہے ایسے بے خیرت ہی یو جی آوار کیتا ہے ان کے پھیرا پھیرا نوہانہ للایا ہے آدھا وطے سنگت نمکا میں غریبا چیڑے گلے سنگت نام آیا ہے غازی دی بھائی نا دیئے مولا آوان حکم دے میری گال میرے پھتر تائیں پہنچاوے شپیرہ دے بولا بی بی آئی بچڑا آچھے لے دا بتانا یا غین خیش وی خائنی مسلم نے قدر سمجھے میری ماں آگئی آرس دے موت تماچہ ماری آئی آدھا ودھا زرہ پردہ کار آ میری ماں آگئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان یار ہو سکتا آخری جو بھی سائی نکل کی جملہ سو لے سو جیڑی روایت کبلہ میں پڑھ نہیں ہے اوہ روایت ہون میں پڑھ لگ گئے سوچے چننی پائے بینا پرشان کوئی بندہ لاؤوے مطا کوئی بندہ کھیڑا رونا تو اتنے جتنے محمد دی جاندی یہ لگر کتاب چینج جو میں پڑھتا پہ آئے اوہ ماتمیوں میں بار بار پیدا سوچے چننی پہنے ماتم کرے آئے اے روایت میری نئی علمات پوچھل ہوئے آئے کوئی ظلم ایسا نہیں جڑا اولاد زہرہ ہوتے نہ ہوئے آئے جنے بیلے مسلم نے نکے پھتار اسنو تماچہ مارے آئے اے پیغارت آدھا تیری جرد کیوئے اے مرد تو مارے آئے علمات پوچھل ہوئے آئے ایسا مسلم نے نکے پھتار دے پیراں میں چرسیاں پایا اے آپ گھوڑے دے چار گیا آئے گھوڑے بھاجے پی آئے اچھوے لے خاضی روڑوں کے آدھا پیا ایک کام سین سماج کے اپیاں ماردہ ہے اے یا جو ہوا میں موجود ہے روڑوں کے سیدہ دے کام سین سماج کے آئے وہ لڑ دا ہے اے یا جو ہوا میں موجود ہے اس میں لے نکاب تر آدھا بھی ہنیت مان کرے ماتم حسین ماتم حسین